ڈراما سے رکھائی کی آنی والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھڑلاد دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھڑلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہیتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چڑنار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چڑنار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سے ہی کروں گا ادھر چڑنار خان اپنے ہی بیٹے کے موپر زوردار تھ مار دیتا ہے ادھر سمدھا ہی پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چڑنار خان اپنے بیٹے کے موپر تھپڑ مارتا ہے اس پر سمدھا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے چڑنار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے موپر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی آنی والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھڑلاد دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھڑلاد کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اس سے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر سمدہ پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپ� چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے نکھائی کی آنی والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھرلاد دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھرلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے وہ چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہی تھی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور بولو اگر تمہیں شادی کر نہیں ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چرنار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چرنار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سے ہی کروں گا ایدھر چرنار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپ چرنار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپڑ مارتا ہے اس پر زندہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی اور دل ہی دل میں سوچتی ہے چرنار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی آنی والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھڑلاد دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زندہ بھڑلاد کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی ب بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتہ چلاتا ہے جس پر زندہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتہ چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر سمدہ پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دیلی دین میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی آنیوالی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھڑلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھڑلات کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئ بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جا اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سے ہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زمدہ پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دیلی دیل میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی آنی والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھڑلاد دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھڑلاد کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جا اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زمدہ پیچھے گھڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپ� مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دیلی دیل میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی آنی والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھڑلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھڑلات کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اس سے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سے ہی کروں گا ایدھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ایدھر سمدہ پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھ چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی آنی والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روگتا ہے تو بھرلاس دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھرلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے وہ چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرن ہے یہی بات وہ جا کر چرنار خان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چرنار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا صحیح کروں گا ادھر چرنار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زمین پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چرنار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمین بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دیلی دین میں سوچتی ہے چرنار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی آنی والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روگتا ہے تو بھرلاس دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھرلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے وہ چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سے ہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے موپر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زمدہ پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے موپر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دلی میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے موپر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی اینویلی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھرلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے وہ چیختہ چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیختہ چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیختہ چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا صحیح کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر چننار خان پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپڑ مارتا ہے اس پر چننار خان بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی آنیوالی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھڑلاد دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہو ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھڑلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا صحیح کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چرنار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چرنار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا صحیح کروں گا ایدھر چرنار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ایدھر زمین پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چرنار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمین بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے چرنار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے لکھائی کی آنیوالی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھڑلاد دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھڑلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے وہ چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہیتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چرنار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چرنار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیختہ چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سے ہی کروں گا ایدھر چرنار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ایدھر زمدہ پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چرنار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دین میں سوچتی ہے چرنار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی آنیوالی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہو ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھرلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے وہ چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہیتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جا اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چڑنار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چڑنار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سے ہی کروں گا ایدھر چڑنار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ایدھر زمدہ پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چڑنار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے چڑنار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے لکھائی کیانی والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھرلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سے ہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے موپر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زمدہ پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے موپر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے موپر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کیانیوالی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارہ کا رستہ رکھتا ہے تو بھلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارہ تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھلات کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارہ پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارہ سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارہ سے ہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے موپر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زمدہ پیچھے کڑی ہے سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے موپر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے موپر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی انیوالی اپیچوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارہ کا رستہ رکھتا ہے تو بھڑلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارہ تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھڑلات کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارہ پر غصہ ہوتا ہے اور چیختہ چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیختہ چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارہ سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چرنار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چرنار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیختہ چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارہ سے ہی کروں گا ادھر چرنار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر اس پر زندہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دیلی دین میں سوچتی ہے چرنار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کیانی والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارہ کا رستہ روکتا ہے تو بھلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارہ تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھرلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارہ پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارہ سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارہ سے ہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے موپر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زمدہ پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے موپر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے موپر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی اینوالی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارہ کا رستہ رکھتا ہے تو بھلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارہ تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھلات کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارہ پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتہ چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارہ سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتہ چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارہ سے ہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے موپر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زندہ ہی پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے موپر تھپڑ مارتا ہے اس پر زندہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دلی میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے موپر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی آنی والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روگتا ہے تو بھرلاس دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھرلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈٹکٹ کھڑے ہو جا اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈٹکٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سے ہی کروں گا ایدھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ایدھر زمدہ پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دلی میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کیانی والی اپیزوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارا کا رستہ روکتا ہے تو بھلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارا تو چلی جاتے اور ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھرلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارا پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارا سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارا سے ہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے موپر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زمدہ پیچھے گھڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے موپر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دل ہی دین میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے موپر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کیانی والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارہ کا رستہ رکھتا ہے تو بھلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارہ تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھلات کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارہ پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارہ سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارہ سے ہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے موپر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زمدہ پیچھے کڑی ہے سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے موپر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے موپر تھوکیں گے ڈراما سے لکھائی کی اینوالی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارہ کا رستہ روگتا ہے تو بھڑلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارہ تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھڑلات کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارہ پر غصہ ہوتا ہے اور چیختہ چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیختہ چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارہ سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چرنار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چرنار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیختہ چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارہ سے ہی کروں گا ادھر چرنار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر اس پر زندہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے چرنار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی اینوالی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارہ کا رستہ روکتا ہے تو بھلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارہ تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھرلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارہ پر غصہ ہوتا ہے اور چیختہ چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیختہ چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارہ سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیختہ چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارہ سے ہی کروں گا ایدھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ایدھر زمدہ پیچھے کڑی ہے سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے لکھائی کی اینوالی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارہ کا رستہ روگتا ہے تو بھلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارہ تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھلات کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارہ پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتہ چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارہ سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتہ چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارہ سے ہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے موپر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زمدہ پیچھے کڑی ہے سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے موپر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے موپر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی انیوالی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارہ کا رستہ رکھتا ہے تو بھڑلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارہ تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھڑلات کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈٹکٹ کھڑے ہو جا اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارہ سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چرنار خان کے سامنے ڈٹکٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چرنار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارہ سے ہی کروں گا ادھر چرنار خان اپنے ہی بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زمدہ ہی پیچھے کڑی ہے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چرنار خان اپنے بیٹے کے مو پر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے چرنار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے مو پر تھوکیں گے ڈراما سے رکھائی کی اینویلی اپیزوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب پامیر خان اپارہ کا رستہ روکتا ہے تو بھلات دیکھ لیتا ہے تو وہ غصے میں پامیر خان کو آواز لگاتا ہے اور بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس آتا ہے یہاں سے اپارہ تو چلی جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمدہ بھرلاس کو ہی اس کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے گی اور وہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا اور ڈھٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اور اپارہ پر غصہ ہوتا ہے اور چیکتا چلاتا ہے جس پر زمدہ اسے کہتی ہے اس پر چیکنا چلانا بند کرو اپنی محبت کا ثبوت دو اپنے باپ کے سامنے ڈھٹ کر کھڑے ہو جائے اور بولو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو اپارہ سے ہی کرنی ہے یہی بات وہ جا کر چننار خان کے سامنے ڈھٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بول دیتا ہے چننار خان جو کہ اسے کہتا ہے یہ بات تمہارے دادا جان کو نہیں پتا چلنی چاہیے اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیں گے اس پر وہ زور سے چیکتا چلاتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو اپارہ سے ہی کروں گا ادھر چننار خان اپنے ہی بیٹے کے موپر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ادھر زمدہ پیچھے کڑی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی چننار خان اپنے بیٹے کے موپر تھپڑ مارتا ہے اس پر زمدہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دلی دل میں سوچتی ہے چننار خان میں تمہارے پورے خاندان کو تمہارے خلاف کر دوں گی جو تم اتنے طاقتور بنے پھر رہے ہو کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گا سب تمہارے موپر تھوکیں گے